پرائمری کلاس روم میں خصوصی بچوں کی سوچنے، سمجھنے، تجسس، مشاہدہ کرنے کی صلاحیت اور ان کی دلچسپی کو تدریسی دانشمندی کے ساتھ ان کی توجہ کو تعلیمی عمل پر فوکس کرنا ایک بڑی مہارت ہے بچوں کے لیے ریاضی کے گنتی میں ایک سرگرمی ہے جو سکول سازہ کے لیے بہت مفید ہے کہ ہم کیسے بچوں کو بارہ اور اکیس کا فرق بتائیں گے جو بچے سننے بولنے اور ریاضی کی گنتی کی پہچان کے مسائل کے ساتھ ہیں ان کے لیے وہ ایسے سیکھتے ہیں گنتی کی فلش کارڈز اور مچس کی تیلیوں سے گناہ اس میں ہم نے دس کی تیلیوں کے بندلز بنائے ہوئے ہیں اور ایک سے نو تک یونٹ کے طور پر تیلیوں کو الگ الگ استعمال کرتے ہیں بچے پہلے فلش کارڈز پر نمبر دیکھتے ہیں اور پھر گنتے ہیں تیلیوں کی مدد سے اور پھر بولتے اور پھر لکھتے ہیں اب دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ دونوں بچے مل کے سولہ اور ایک سٹ میں فرق جان سکتے ہیں کہ سولہ میں ایک این ہے اور چھے یونٹ اور ایک سٹ میں چھے ٹین اور ایک یونٹ ہے میری رائے میں سکولوں میں استازہ کو بچوں کو گنتی کے نمبروں کو اس طرح عملی طور پر کروانا چاہیے تاکہ ان کی عملی زندگی میں بزنس اور میت سکل میں اضافہ ہو سکے یہ سرگرب میں بچوں کی زینی تحریک زینی ترقی اور سوچنے کی صلاحیت کو بہتر بناتی ہیں اور وہ گنتی کے پیچیدہ نمبروں کی پہچان درست طریقے سے کرتے ہیں کسی استاد والدین اور گنتی کو صحیح طریقے سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں بچوں کو بصیرت دلچسپی اور دانش کے ساتھ سکھائیں باکش دوں گا میں اسے بھار لے گا تجھ زین و وفا یا محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ یا محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ منصور مصبا مر دی جاؤ زی نظار کر